تھوڑا سا بہت کام ہے گروسیریز وغیرہ کرنی ہے اس کے بعد میں آکے اس روم کا ٹور بھی کرواتا ہوں آپ کو اور اکوموڈیشن میں جو اس کے رومز وغیرہ جو ہے جو بلڈنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ دیکھو رینٹ وغیرہ دیکھو اکتوبر میں کلاسز ہونی ہے ونٹر سمسٹر دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو نیو بچے کافی سبار آرہے ہیں تو ان کے لئے کافی انفرومیٹیو کی ویڈیو ادھائیں گے اسلام علیکم ورمکم بیک ٹو مائے نیو ولوگ سین کچھ ہی ہے کہ میں اپنے نیو اپارٹمنٹ میں موو ہو گیا تھا اور سوچا کہ میں آج اس کا اپ کو ٹور شور بھی کرواتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرمنی میں اکوموڈیشنز وغیرہ آپ کس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہو تو بسکلی تین طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک جو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ڈامز ہوتے ہیں اس میں آپ اپلائے کرتے ہو اور وہ کافی چیپ ہوتے ہیں بسلہ یہاں پر ہی آتا ہے کہ جو بڑی سٹیز ہیں برلین فرنپڈ میونک وہاں پر ان کا ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی سٹیز ہیں جس طریقے سے میں دریسٹرن میں رہ رہ رہا ہوں یہاں پر کافی ایزیلی سٹوڈنٹ ڈامز مل جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہاں پر اکوموڈیشن کا ہے وہ ہے ٹرائیویٹ اکوموڈیشن ٹرائیویٹ اکوموڈیشن مطلب کسی لینڈڈاڈ سے بانک در آن لین یا کسی کمپنی وغیرہ فنوفیا ویڈے گزوکت اور بھی کافی ویب سیٹس ہیں تو آپ ان سے تحبت کروانے یا اکوموڈیشن اس کے ساتھ سٹوڈ سٹوڈنٹ بہت لے سکتے ہو اور ٹیسرا اس ہے سب لیٹ بہت مطلب میراہ کیا ساتھ مطلب سکتے ہو اور وہ اتنی پیسے آپ پیئے کرو جب وہ واپس آئے گا تو آپ کو کئی اور اپنا بند بس کرنا ہوگا ابھی اس کی ڈیٹیلز وگیرہ جائے وہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن ابھی پیل حال چل کے آپ کو ملواتے ہیں ایک بندے سے جس کو آپ نے کافی مسکی ہوگا جو کہ بلوکس میں کافی آتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جا کے گروسریز وگیرہ کچھ کرنی ہیں کیونکہ سمان لینا ہے تھوڑا سا اس کے بعد واپس آکر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے روم کا ڈور بھی کرواتا ہوں ہاں بھئی یہ ہے بھالومیا کجھے جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں گروسری کرنے جا رہے ہیں میر لوگ ہیں دیکھ چوز دے کیا خبار ہے کانا چلیئے ہیں یہ ہے بھالومیا اور کافی عقصے سے مست ہے ہمارے بلوکس میں لیکن اب یہ ہے کہ سیمی سیمی ڈاون میں میں شہف ہوں بزاگ اپر والے پورشن میں رہتا ہوں اور میں نیچے والے پورشن میں رہتا ہوں تو اب ہمیر لوگ اپر آتے ہیں ملنا جلنا کافی رہے گا اور پھر لالوی جل کی گروسری گراتے ہیں سیمیر لوگ اٹھا ہوں ہمیں سپسے پہلی چیز ہوں ہمیں سپسے پہلی چیز ہوں ہمیں ہمیں 77 سنٹ کا جو ہے وہ کلو مل رہا ہے کتنے ہی ہمیں کتنے ہی ہی؟ کماتر ہی تو کھانے ہی 77 سنٹ کا چیز زبردست عید ہو گئی اور وہ بھی زبردست اچھی قوالیٹی میں ہے اس نے لگ لیا ہے میں نے لگ لیا ہے یہاں پر ابھی پھل ہیوی جو ہے گروسری ہو رہی ہے پیزے شیزے لے لیا ہے پیزے سب چیزے ہیں سب چیزے ہیں تماتر سب چیزے ہیں جسرم مفت میں مل رہا ہے اس طرح سے لے رہا ہے یہاں پر یہ پڑا گیا ہے چکن سارے کا سارا یہ چکن ہے اور دکھانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ سارا حرام ہے تو یہاں پر لیڈل یا کافرینڈ وغیرہ کا چکن ہے وہ کبھی بھی نہ لیجئے گا کیونکہ یہ حلال نہیں ہوتا ہاں بھئی یہ بھی گروسریز وغیرہ کر کے ہم آگے واپس اپنے ڈام میں اور ابھی میں آپ کو جلدی سے ذرا بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اکوموڈیشن اپلائے کر سکتے ہو سمپل طریقہ یہی ہے کہ گوگل میں جا کے ساتھ اپنے ڈریسٹر لکھنا ہے اگر آپ برلین میں رہتے ہو برلین لکھو اس ٹوٹ کارٹ لکھنا ہے اگر مینک میں رہتے ہو جس طریقے سے آپ جہاں جا رہتے ہو وہاں کی اس ٹوڈنڈ ویڈ اپنے ڈریسٹر لکھنا ہے سمپل اسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جا کے اس میں اپنے پہلے اس کے ریزیڈنس خالز وگرہ ہیں وہ دیکھو اس کی پرائس دیکھو اس کی ڈیٹیلز وگرہ چیک کرو سب کچھ دیکھنے کے بعد اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ فیل کرو اور ان کو سینڈ کر دو تو وہ آپ کو اگر جس طرح برلین میں ایٹین منس کا ویڈنگ ٹائنگ میں ہے اور باقی جو جس طریقے سے اویلبل ہوں گی وہ آپ کو اکوموڈیشن ملتی جائیں گی اس کے علاوہ جو نمبر ٹو ہے وہ ہے پرائیویٹ اکوموڈیشن تو اس کا بھی بڑا ایزی طریقہ ہے اپلائے کرنے کا تو اس کا بھی آپ آنلین جا کر ایک ویب سیٹ ہے ویگے گزو اس پہ آپ جا کر اپلائے کر سکتے ہو آپ شیرنگ میں فلائٹ بھی لے سکتے ہو اور آپ اپنا بھی وہاں پر لے سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے ایمو ویلٹ ایک ویب سیٹ ہے اس پہ بھی آپ جا کر ڈیریکٹ اپنا فلائٹ شیر پہ بھی لے سکتے ہو اور اپنا بھی لے سکتے ہو اور تیسرا جو پرائیویٹ اکوموڈیشن کے لیے ہے وہ ہے ہوم اینڈ کو یہ دریسٹل میں تو ہے ہی ہے باقی سیٹیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسیو ہیں یہ ہے کہ وہاں پر فیسلیٹی وغیرہ سب کچھ ہے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ ویب سیٹ ہیں ان کے لئے لینک میں دے دوں گا تو آپ جا کر وہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو لاسٹ طریقہ ہے اکوموڈیشن کا اگر آپ سب لیٹ پہ لینا چاہتے ہیں دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے تب تک آپ کو پرائیویٹ یا سٹوڈنٹ دوم نہیں ملتا تو آپ سب لیٹ پہ رہ سکتے ہو تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے جس طریقے سے بھی یہ سٹوڈنٹرن پہ جو دریسٹن کی ہے اس میں بھی سب لیٹ کے آپشنس ہوتے ہیں تو میں گوگل پہ یہ سرچ کی ہے تو اس طریقے سے اب یہاں پر ساری ڈیٹیلس آ رہی ہیں جو جو سٹوڈنٹ ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے مطلب جس ٹائم کے لیے اویلبل ہے وہ دے رہے ہیں تو اس کی پرائیس اس کی ڈیٹیلس اب کچھ کونٹیکٹ فارم بھی آ رہے ہیں وہ آپ کو پسند کرو اور آپ کو جواب آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو تو یہ جو میرا روم ہے جس میں میں بھی رہ رہ رہا ہوں یہ بھی میں نے سبلیٹ پہ ہی لیا ہے اس سے پہلے دھائی سال جو ہے میں نے اپنی اکوموڈیشن جو سٹوڈنٹر بیک نے مجھے دی تھی اس میں میں رہا تھا بٹ وہ اب ختم ہو گیا ہے اور اب مجھے پرائیوٹ اکوموڈیشن رون نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی ٹرسٹ ان می رہنے سال ہے کیونکہ میرا بھی تھیسس وغیرہ رہتا ہے تو سمپل میں نے یہی ویب سیٹ پہ جا کر میں سبلیٹ کے لیے آپشن لکھا اور مجھے بھی یہ تین مہینے کے لیے یہی روم مل گیا ہے تو اس کے بعد پھر میں ابھی پرائیوٹ اکوموڈیشن روم جیسی وہ ملے گی تو اس کو چھوڑ کے میں پھر اتر موو ہو جاؤں گا تو ابھی اس روم کے بارے میں تیٹیلز وغیرہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور کتنا رنٹ دے رہا ہوں یہ سب کچھ چیزیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی روم میں انٹر ہوتے ہی جو میرے رائیٹ سائیڈ پہ ہے وہ ہے میرا بیڈ اور بیڈ کے ساتھ ہے چھوٹا سا کیبن اور اس کے بالکل بیڈ کے اپوسٹ سائیڈ پہ ایک اور شیلف ہے جس پہ بھی میں نے پنکھا رکھا ہے اور یہ تھوڑا دیکوریشن پیس وغیرہ رکھا ہے اور اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ سامنے ہے میرا لیپ ٹاپ اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ ٹیبل ہے جس پہ میں بیڈ کے ایڈیٹنگ وغیرہ کرتا ہوں اور پڑھائی وغیرہ کرتا ہوں بھی ابھی پیپر ہونا ہے نیکس ون تو اس کی بھی تیاری وغیرہ شروع کر دیئے بکس وغیرہ پڑھیں نوٹس وغیرہ ہی سب کچھ اور لیپ ٹاپ پہ یہاں پر ہے شیلف اور یہاں پر میرا کچھ سامان وغیرہ بھی پڑھا گیا اور یہ ہے بڑی سی کبرڈ اور اس کبرڈ میں ہیں میرے کچھ کپڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہاں پہ بھی کپڑے اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں ہیں اوپر والی میں ابھی کچھ رکھا نہیں ہے ابھی سیٹ کروں کمرے کو اور یہ ہے جم کی پروٹین جو کہ میں لینے ہی چھوڑ دی ہے یہ بیسی ایس ایس شو پیس میں نے رکھ دی ہے یہ بھی کچھ سامان ہے اور یہاں پہ بھی کافی سپیس ہے تو یہ ہے ٹوٹل میرا روم اور اب میں یہاں سے باہر کا جو آپ کو اگر سین رکھاؤں تو بھائی یہ پوری کی پوری بڑی بیلڈنگ ہے وہ سامنے ہے ٹرام لائن اس طریقے سے یہاں پہ ٹرامز ہوگیرہ گزرتی ہیں یہ ششکی ہیں میرے روم کے ابھی جو واش روم ہے اور وہ کیچن وہ سیپریٹ ہے وہ بھی چل کے میں ذر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ یہ ہے میرا واش روم اور یہ ویسے شیرنگ میں ہوتا ہے لیکن ابھی میں اکیلے ہوں تو یہ میں اکیلے یوز کروں یہ سنگ ہے یہ شاور ایری ہے یہ شاور ہے اور یہ سامنے میرا سارا سامان ہے اور یہاں کی لائٹ کچھ کمالی ہے اور یہ ہے ہمارا پیارا سا کچن اور یہاں پر یہ ساری کبرس وغیرہ ہیں جس میں سامان وغیرہ رکھتے ہیں اور یہ میرے روم کا نمبر ہے تو یہاں پر میرا سارا سامان پڑھا ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ میرا فریج ہے اس میں یہ سارا سامان میں نے رکھا ہوئے ہیں اور یہ سٹووز ہیں یہ اوون ہیں اور یہ سارا بڑا سا کچن ہیں یہاں پر کچھ بھی کھاؤ پیو بناو اور یہ سارا سیٹنگ کے لئے ہیں یہاں کا یہ مزہ ہے اور اس کے علاوہ جو سارے مزے ہیں وہ اس ویو کے ہیں یہاں گا ہے یہاں گا ہے اپارٹمنٹ کا چھوٹا سا تور اور ایساں چاہاں بہت کر رہا ہوں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ میرا ولوگ پسند آیا ہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں بہت جل اینہ خیال رکھے گا اللہ حافظ جو مین سکیشن ہے ہاپ را ناوک وہ بڑا کریم ہے جہاں سے ٹرامز وغیرہ ہر چیز بڑی چیز بڑی چیز بھی اویلیبل ہیں تو ہمیشہ اسی جگہ بندے کو دیکھیں چاہیے جہاں پر ساری چیزیں اویلیبل ہیں